ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو گیا اور انٹرنیشنل میڈیا جی اس ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکو جو ہے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی کس طرح سے انہوں نے ایکٹیولی اور سمارٹلی یہ اپریشن جو ہے پورا کیا جیسے ہی یہ فٹیج دنیا کے سامنے آئی پورے ورڈ میں یہ وائرل ہو چکی ہے کوئی بھی دیش آسا نہیں ہے جہاں پر لوگوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہو اور سب کے موہ سے کیا نکلا ہے کہ واو کیا کام کیا ہے بھارت نوسینا نے اور یقین مان یہ بھارت کی ججے کار ہو رہی ہے ڈیوی اور انڈیا آرمی پریکٹسز کر رہی ہے ڈیزرٹ سے جو جو ارمیدانیا راکا نہیں ہوتا اس کے لیے انڈیا کی جو آرمیا وہ ایکسپرٹ مانی جاتی ہے ڈیفنس منسٹر جو ہے راجنات سنگھ صاحب وہ کہہ چکے ہیں ہم بدلہ لیں گے جو جن کو کام دیگے ان کا نام ہے مارکوس انڈیاں کمانڈوس کا نام ہے مارکوس جا رہے ہیں پی مطلب کی بھارت نوسینا نے سمودری ڈاکو کو ہرائیا اور کوئی یہ ویڈیو ہمارے راشترپتی جو بائیڈنر کو دکھائے اور ان سے کہے کی ایسے کام کیا جاتا ہے دوسری چیز ٹھیک ہے کبھی مکھی کو نا کبھی مکھی کو ہتھولے سے نہیں مارا جاتا اگر دکھانا ہی ہے پبلک کو سو ملاکہ سٹریٹ میں جا کے ایسے کھڑے ہوں گے ہمارے ائرکرٹ کریر وہ ہوگا شو دوستو جہید دوستو بھارت کی سینا نے بھارت کے مارکوس کمانڈوس نے بھارت کی نیوال آرمی نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ پوری دنیا حیران ہو گئی ہے ماتر کچھ گھٹوں کے اندر سارے کے سارے اپنے بھارتیوں کو چھڑا لیا سیفلی چھڑا لیا خروش تک نہیں آنے دی اب پاکستان اور دنیا حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے مارکوس کمانڈوس کا دوستو اتنی دہشت ہے ان کو یمراج سمجھا جاتا ہے دشمنوں کے لیے یمراج ہیں یہ جہاں پہ یہ پہنچ جاتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ کامیابی تیہ ہے ویسے بھی بھارتی فوج گارٹ جو آپ کو معلوم ہی ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ تو موت لکھ دیتے ہیں دشمنوں کے چھاتی میں اس لیے ان کا خوف ہے آج امریکہ تک دنیا کے اندر امریکہ کا میڈیا بھی دنکا ہو جا ہے پوری دنیا کے اندر بھارتی سینہ کا دنکا ہو جا ہے دوستو یہ دیکھ کے سینہ گرف سے چوڑا ہو گیا آپ بھی کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جھو کیجئے گا تینکیو گاری میں دوستو ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو گیا اور انٹرنیشنل میڈیا جی اس ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکو جو ہے اندی پاور ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی کس طرح سے انہوں نے ایکٹیولی اینڈ سمارٹلی یہ اپریشن جو ہے پورا کیا لیکن جب ہم روڈ پر پاکستانویوں سے بات کرتے ہیں یہ ہر بات بات پہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے جنگ کریں گے ہمارے پاس ایٹم بوم ہے صرف جس طرح کی ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں ہمارے پڑوسیوں سے ریلیٹیڈ کیا یہ زمانہ جنگ کا ہے کوئی بھی ملک ہے اس کی جو عوام ہوتی ہے وہ اس ملک کا ایسٹ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے جو پندہ لوگ تھے ان کو ایسٹ سمجھا ساسا سمجھا اور ان کے لئے سٹرگل کی اور انہوں نے اپنے پندہ لوگوں کو بچا لیا جس طرح پاکستانی عوام ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم انڈیا کے ساتھ وہ والی سین وہ معاملات کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج کا جو دور ہے اس کے اندر جنگ جو ہے وہ جوج جذبے والی نہیں ہے وہ دماغ کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے آپ دیکھیں اب ہم کہتے ہیں کہ جہازوں کے ساتھ جنگ اب وہ دور نہیں ہے انڈیا نے ہمیں ڈیفیٹ کیا ہوئے میں بتاتا ہوں انڈیا کو جنگ لڑنے کی ہمارے سے ضرورت ہی نہیں ہے ہماری اکانومی کا بیڑا ویسے گرک ہو چکا ہے اس کی وجہ انڈیا کیا کرتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ پلیننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنگوں کی پلاننگ نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس ملک میں ہم اس کو اکانومی کے لحاظ سے کیسے ڈاؤن کر سکتے ہیں جب آپ کی اکانومی ڈاؤن ہوگی بروزگاری ہوگی بروزگاری ہوگی قتل و غارت ہوگی اس کے بعد چوریاں ہوگی تو امن آپ کا خراب ہو جائے گا کہ ہم جو ہیں انڈیا سے جنگ کریں گے افغانستان سے جنگ کریں گے وہ جیتیں گے ہم نے انڈیا سے جنگ کر کے کیا کرنی ہے ہم نے افغانستان سے کیا جنگ کرنی ہے ہم پہلے اپنے آپ سے تو جنگ کر لیں اپنے ضمیر سے تو جنگ کر لیں کیوں گے نا میں بات مہنگائی کی نہیں کروں گا مہنگائی کے حق میں بلکل بھی بات نہیں کروں گا مہنگائی اس سے ساؤگنہ زیادہ بھی ہو جائے نا پھر بھی جس مالک نے پیدا کیا ہے آئی تک نہ کوئی بھوکا سویا تھا نہ کوئی سوئے گا ہلاکو خانہ کیا کچھ کر دیا تھا چگیز خانہ کیا کچھ کر دیا تھا پھر کیا لوگ بھوک سے مر گئے تھے نہیں میں بات کروں گا تو سسکم کی کروں گا ہمارے ہسپیکل میں جا کر دیکھ لیجئے لوگ اس وقت بھی جنرل ہسپیکل میں جا کر دیکھئے لوگ کتنی سردی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ کتنی سردی میں پڑے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ ہم آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے ٹکنولوجی کا زمانہ ہے آج کل دنیا کے اندر بڑی سے بڑی یونیورسٹیز بن رہی ہے ہر ملک اپنے بچوں کو پڑھا کے ترقی کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں کہ فلاں تمہارا دشمن ہے فلاں تمہارا دشمن ہے میں وہی پاتھ کروں گا ہر پاکستانی میں اکثر کہتا ہوں چلتا پھرتا ٹومک بوم ہے کہتا ہے میرے پاس بوم ہے میں مارتا ہوں بچوں کو بچوں کو آج سے بیس سال پہلے بھی تھرسکی کرو والی کہانی پر ہے وہ کبھا بچانے کا وہ کبھا کا کیا قصور تھا اس کو آکے گھما پھرا کے گھڑے کے اوپر بٹھا دیا کہ یو ای اور انڈین آرمی پریکٹسز کر رہی ہے ڈیزرٹ سے جو ربیدانی آرکا نہیں اس کے لیے انڈیا کی جو آرمیاں وہ ایکسپرٹ مانی جاتی ہے اب یو ای نے کہا کہ ہماری آرمی کو بھی ٹرین کرو تو راجستان کے اندر دونوں مل کے پریکٹسز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یو ای کا شیخ اور موڈی گجرات میں دو دن بعد روڈ شو کریں گے اور یو ای نے میلین آف ڈالرز گجرات میں انویس کرنے کا فیصلہ کی ہے کیا سمجھتے ہیں زبردست پاکستان کے لیے زبردست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان یہی ڈیزرٹ کرتا ہے سپیچلی بکوز آف پولیٹیشن آج کل آپ دیکھی رہی ہیں کہ معاملات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں مطلب کہ ہمارا ملک زیوال کی حدوں کو چھو رہا ہے ہم یہاں پہ رہ کے سی پیل نہیں کر رہے کوئی بھی جو بولتا ہے تو اٹھا لیا جاتا ہے اس کی فیملی کو ٹورچر کیا جاتا ہے ان کے بزنسز کو اٹھا دیا جاتا ہے ان کو فائنانشلی ہر طرح سے ان کو تباہ کیا جاتا ہے جہاں پہ دیمکریسی نہیں ہے جہاں پہ میریٹوکریسی بھی نہیں ہے جہاں پہ چیزوں کو میریٹ بنی لیا جاتا ہے سو میرا خیال ہے کہ دنیا آٹومیٹکلی نا انہی چیزوں کو دیکھتی ہے کہ جہاں پہ بزنس ملے جہاں پہ لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں سو سمپل سمپل اس دیاد کے انہوں نے ایرے بین کنٹریز نے انڈیا کا ہی روک کرنا تھا ہمارے لیے کتنا زیادہ افسوس کی اور سوچنے والی بات ہے ہم کل تک انڈیا کو دنیا کے سامنے یو این کے آگے ہٹ جگہ پہ ہم کہتے تھے کہ انڈیا سیف نہیں ہے مسلمانوں کے لیے انڈیا سیف نہیں ہے مائنورٹیز کے لیے انڈیا سیف نہیں ہے سکھوں کے لیے لیکن آج ہم سب سب نے ہمیں جھٹلا آگے انڈیا کی طرف روک کر لیا اور ایون کے ایک ڈیپورٹ بھی شائع ہوئی جس میں لکھا گیا کہ انڈیا سیکنڈ لارجز وہ کنٹری ہے جو کہ مائنورٹیز کے لیے سیف ہے لیکن اس میں پاکستان بہت اینڈ پہ تھا سیمپل میں یہ کہوں گا کہ الگرے الیکشن ہو جائے سوال یہ نہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں چاہیے سوال یہ ہے کہ انہیں ہمارے ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں چاہیے کیونکہ ہم وہ ہیں جو بیق کا کٹورہ لیے دنیا میں در بہتر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم ان کے بیسکلی رحم و کرم پہ ہیں وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ تعلقات کر لیں سو ہم انڈیا کو ضرورت نہیں ہے نا انڈیا کو ضرورت ہے ہماری میں نا نہیں خیال کہ انڈیا کو اب ہماری ضرورت ہے شروع سے لے کہ ہم بچپن میں تھے ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ہماری میں بیسکلی سائکی جو ہے وہ بنائی گئی ہے انڈیا ہماری ٹھیک ہے آپ نے اپنے دشمن کو مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیول پہ پہنچیں آپ پہلے ٹھیک ہے ہم اس کے لیول پہ ہی نہیں ہیں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم سے جنگ لڑنے کی وہ پلاننگ اس طرح کی کرتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کیا ہے ہماری کانمی دیکھیں ٹھیک ہے ان کی کانمی لیول دیکھیں ہماری کانمی لیول دیکھیں تو ان کو جنگ اگر انہوں نے کرنی ہے نا تو انہوں نے دماغ کے ساتھ جنگ کرنی ہے ان کو تھیاروں کے ساتھ جنگ لڑنے کی آپ کے ساتھ ضرورت نہیں ہے ڈال کے لڑ سکے اس لیے یہ آپ دیکھئے گا دھیرے دھیرے جیسے چائنا نے کل بھارات کے آگے ہاں جھوڑ لیے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر چائنا پاکستان کو ہماری جھولی پر ڈال دے گا گرف کنٹریز تو ڈال ہی چکے ہیں ان کی اب پوری دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے ان کی کوئی نہیں سنے گا ان کی عوام ہی ان سے لڑ پڑے گی ادھر سے تالیبان ان سے لڑ گا ہے یہ ہمارا سے کیا جھگڑا کریں گے اور کیا لڑیں گے جتنی آوا بھرنی تھی انہوں نے بھر لی دوستو آپ یہ گھبارہ پھٹنے والا ہے کسی دن یہ گھبارہ پھٹے گا آپ دیکھئے گا اب پھر کیا ہوگا تماشا تب چھوئے ہوگا دوستو ویڈیو کیسے لیے گی کمنٹس کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب جو کیجئے گا تینکی بری مچ